سلام علیکم و رحمت اللہ میں فجر کی نماز کے بعد حضرت کے پیچھے ہی تھا دو تین صفحے پیچھے تو اس واقعے میں کچھ بات ذرا مبالکہ والی ہے وہ ایک صاحب آئے تھے ان کے ہاتھ میں جو کاغذ کا جیسے گل احمد کے جس طرح کی نہیں ہوتے شاہ پر جس طرح گفٹ پیہ کہتے ہیں اس طرح کا کوش شاہ پر تھا اس میں پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا اور ایک صاحب حضرت کی مالش کر رہے تھے عبد الرمان عوید صاحب دو تین طلبہ ساتھ تھے گارڈ پیچھے تھے وہ آیا اس نے آ کر سلام کیا اور حضرت سے کوئی باتیں کرتا رہا ہمیں کچھ پتہ نہیں جلا کیا کہہ رہا ہے اور پھر گارڈ نے یہ بتایا کہ اس نے حضرت سے یہ کہا کہ مجھے آپ سے اللہ حدیبی میں بات کرنی آپ ان سب کو الگ کر دیں تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لہذا میں آپ سے اللہ حدیبی میں بات کیسے کر سکتا ہوں پھر وہ پیچھے ہٹا اور وہ اس نے کوئی چاکو تھا وہ کھلا ہوا تھا بازو کے ساتھ تھا تو اس نے اس کو بند کیا اور اس میں ڈالا تو اس کو وہ گارڈ نے دیکھ لیا تو پھر وہ اس گارڈ اس کو ایک طرف لے کر گئے جب یہ بات حضرت کے علم میں آئی تو حضرت ویسے تو دیر تک وہاں تشریف رکھتے ہیں لیکن حضرت بھی اٹھ کے آگئے اور پھر یہ بات ہوئی تو حضرت نے یہ فرمایا گارڈ کو کہ ان کو دارلوم سے باہر چھوڑ دو لیکن پھر وہ پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا شاید یہی ہے کہ وہ تفتیش کر کے اس کو چھوڑیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سارا ہوا کیا اس کے چاکو کبھی کچھ پتہ نہیں چلا چنانچہ حضرت سے مجھے کچھ بات کرنی تھی وہ مل کے آگئے جب بالکل باب فاطمہ پر پہنچے نکل کے تو حضرت نے اس وقت پوچھا کہ اس کے پاس چاکو کہاں سے آیا چاکو کی بات کا اس وقت ہمیں پتہ چلا تو اس وقت اس نے کوئی زہر نہیں کیا اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حملہ کرنے کی کوشش کی یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں اور گارڈ فارم حرکت میں آگیا ایسی بھی بات نہیں ہے بلکہ جب وہ پیچھے ہٹ گیا تھا تو پھر اس کا یہ اندازہ ہوا اور پھر حضرت گھر چلے گئے اور گارڈ ان کو پکڑ کے کہیں لے گئے اللہ سبحانہ وتعالی کہاں لے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ